نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر آج کے میرے اس ویڈیو میں دوستو آپ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ سر بازار میں گراوٹ ہوگی اب بازار پندرہ آجار آئے گا اور پندرہ آجار کے بعد بازار چودہ آجار آئے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا بڑے بڑے فائننشل ایڈوائزر یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ اس طرح کی خبریں چل لیں یعنی چاروں طرف ناکراتمت کا محول تھا بازار وہ چیز دکھا بھی رہا تھا اور آپ سے مال لے بھی رہا تھا آپ بیچ بھی رہے تھے اور میں منع کر رہا تھا کہ بھئیہ کوئی بھی مال مت بیچ دینا میں منع کر رہا تھا آپ سے کہ کوئی بھی مال مت بیچ دینا جو اس ٹاک میرے ہیں امون ان کو تو آپ اپنے پاس رکھنا کیا ہوا بازار پھر پندرہ آجار ساتھ سو کے آس پاس اب آپ مجھ سے یہ کہو گے کہ سر بازار جو ہے وہ جب چڑھ رہا ہے تو چڑھ چڑھ کے گرے گا جی ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ بازار جب بھی گرتا ہے تو چڑھ چڑھ کے گرتا ہے لیکن دوستو گراوٹ جو ہے وہ تھمسی ہوئی ہے یعنی کہ تھمی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے رکی ہوئی اور یہ کس نے روک رکھا ہے اور یہ روک رکھا ہے صاحب ہمارے ڈی آئیز پر جی ہاں دوستو ہمارے ڈی آئیز ایسے ہی نہیں مال خرید رہے ایسے ہی نہیں صاحب وہ لگاتار بائنگ کر رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے جب بھی ایف آئی نے سیلنگ کری ہے ایف آئی ڈی آئیز نے اس سے پہلے سیلنگ کری ہے اور بازار کو صاحب پرسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس بار ایسا نہیں ہے بازار تو سمبلے ہوئے کتنی بھیانک بھیانک خبریں آ رہی ہیں جب آپ دیکھئے کتنی بھیانک خبریں ہیں صاحب انفلیشن ٹاپ پہ ہے ریٹ ہائی کھو رہے ہیں رسیہ یکرین میں جو مسئلہ ہے وہ سمادھان ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ ناٹو نے تو اور ہتیار بھی دے دیئے ہیں اسے صدیصتہ بھی دے رہے ہیں صاحب آئی ستھائی روپ سے ناٹو یوکرین کو تو ناکاراتنا خبروں کا محل چاروں ہو رہا ہے اور پھر بھی بازار گلجار ہے یعنی بازار میں گراوٹ دوستو سیمیت ہے یہ ڈی آئیز لگاتار مال خرید رہے تھے اور یہ ڈی آئیز کی خریداری ہی اس بازار کو بچائے ہوئے تھے یہ ڈی آئیز کیوں خرید رہے تھے میں نے آپ کو بہت کچھ بدا رکھا ہے اپنی پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ سے دوستو یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے بھارتی بازاروں کے لیے صرف ایک ہی ہے پرابلم ہے اور وہ ہے کروڈ اگر کروڈ تھنڈا ہو جاتا ہے اور یہ سو کے آس پاس آتا ہے تو بازار ایک نئی اڑان کے لیے تیار ہوگا ایک نئی اڑان کے لیے تیار ہوگا اور میرے خیال سے بہت جلد آپ سولہ جار کے لیول کو بھی تچ ہوتے ہوئے دیکھو گئے اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو بھی تارگیٹ میں نے آپ کو دیئے تھے پندرہ پانچو پندرہ چھہ سو پچاس اب نیکس میرا پندرہ آٹھ سو پچاس ہے اور پندرہ آٹھ سو پچاس کے بعد پھر سولہ دو سو پچاس میرا ایک نیکس تارگیٹ ہے اور میں بولیس تھا ہمیشہ اپنے بزار میں میں نے سنگل شیئر بھی نہیں بیچا بلکہ میں نے اس گیراوٹ میں اور خریداری کری ایکسیٹ جیسا شیئر میں نے اٹھایا جانتا تھا کہ ڈی اے اس بے وجہ خریداری نہیں کر رہے کچھ نہ کچھ ان کے پاس خبریں ضرور ہیں کیونکہ آنے والا ہے صاحب الیکشن ایئر دو سال ہی بچے ہیں سرکار کے پاس سرکار بڑی بڑی گھوستنائیں کریں گی یہ ڈی اے اس کو پتہ ہوگا اس لیے لگاتار صاحب خریداری کر رہے ہیں اور ایک پہلو اور بھی ہو سکتا ہے کہ اب ساید آپ ڈی اے اس کو بیکوالی کرتے ہوئے دیکھو جب بزار اوپر ہوگا اور ایف آئے کو خریداری کرتے ہوئے دیکھو یہ ایک دوسرا ویکل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی ہوا جب ایف آئے نے مال خریدا تو ڈی اے اس نے مال بیچا تھا یعنی بزار کو بچایا گیا تھا ایف آئے ڈی اے اس کا کیا تعلیل ہوتا ہے اور یہ کس طرح بزار کو بچانے کا کام کرتے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے اپنے آپ کلاس روم میں ورڈس اپ پہ ٹیلی گرائم چینل پہ آپ کو بتا رکھئے اور دوسری چیزیں اور بھی دیکھئے دوستو اگر ورڈ میں نیگیٹیو چیزیں ہیں تو پوزیٹیو چیزیں یہاں بھی گم نہیں ہو رہی ہیں ہمارے آر بی آئی گورنڈر صاحب کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب انفلیشن کا جو پیک ہے وہ سائے دسمبر تک ہو جائے ابھی دو گھنٹے پہلے ہی انہوں نے ٹی وائی ٹائمس آف انڈیا کو میرے کال سے ایک ساکشاتکار دیا ہے انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ دسمبر تک اپنا پیک آؤٹ کر لے اور جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتے ہیں تو وہ بازار کے لیے ایک ساکراتنک پربھاؤ چھوڑتے ہیں اور اس کا پربھاؤ آج اپنے بازار میں دیکھا ہی ہوگا کمپنیاں لگاتار اپنے کیپیکس کو بڑھا رہی ہیں پونجیگتوے کیپیکس ہوتا ہے پونجیگتوے پڑھا رہی ہیں جو اٹوموبائل کمپنیاں ابھی تک پیٹرول ڈیجل کی گاڑیاں بنا دیتی ہیں وہ الیکٹر گاڑیاں بنا رہی ہیں ساپ سمجھو کونسیپٹ کو کونسیپٹ سمجھو اگر کروڈ ہمیں دیکھت ہے تو ادھر وکل میں بھی بہت ہے ساپ ای وی کے روپ میں بہت تیجی سے کام ہو رہا ہے ای وی کے روپ میں بہت تیجی سے کام ہو رہا ہے دینیویوبل کے روپ میں اگر کروڈ ہمیں پروبلم پہنچائے گا تو پہنچانے دو ہاں اس میں تھوڑا سا سمیں لگے گا ای وی کو آنے میں تھوڑا سمیں لگے گا لیکن کام اس پرکار سے ہو رہا ہے کہ یہ زیادہ دور نہیں ہے کہ ہم کروڈ پر بھی آت نربھر ہو جائیں گے یعنی کہ کروڈ پر تو نہیں ہوں گے لیکن الیکٹری ویکلز کے روپ میں ہم کروڈ کو درکنارہ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھئے ان چیزوں کو جانئے ڈی آئیس کی خریداری کو تھوڑا سوچنے پر میرے خیال سے آپ کو ویوش ہونا پڑے گا سمجھئے کہ ڈی آئیس کیوں خریداری کر رہے ہیں اور ان کی خریداری کے پیچھے وجہ کیا ہے آرمی گوورنر صاحب انفلیشن کا پیک آؤٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں آنے والے دو سالوں میں سرکار کس طرح کے امپلیمنٹس کر سکتی ہے کیونکہ آنے والے دو سال سرکار کے پاس ہے اس کے بعد پھر الیکشن ہے اور انہی چیزوں کو دھیہن میں رکھتے ہوئے آپ کو بازار پہ بولیش رہنا ہے پوزیٹیو رہنا ہے کروڈ آٹومیٹکلی سام نیچے آ رہا ہے جو یہ بھارتی ارث ورستہ کے لیے اچھا ہے تھوڑا سا اگر ہمارا روپیز بھی اور مجبوط ہو جائے تو کیا کہنے ساہب اب ایک ڈر کا محل تھا پبلک نے مال بیچ دیا تھا اور بازار نے اس ڈر کو در دکھا کے مال لے لیا تھا لیکن اب بازار اپنی رفتار سے واپس سولہ جار کی اور بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو مجھے اس ویڈیو کے مادیم سے صریف آپ کو یہی بتانا تھا کہ ڈر میں کبھی بھی آپ کو بیکوالی نہیں کرنی ہے ڈر ہوتا ہے تو صریف خریداری کریے کلاس میں میں آپ کو یہی سکھاتا رہتا ہوں مارکٹ موٹ انڈیکس کیا کہہ رہا ہے کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مارکٹ موٹ انڈیکس کیا ہوتا ہے جب کون سا ہوتا ہے فیر ایکسٹریم فیر گریٹ ایکسٹریم گریٹ جب بنتے ہیں تو کس طرح کا ہم لوگ قدم اٹھاتے ہیں بازار میں وہ ساری چیزیں میں آپ کو کلاس میں بتاتا رہتا ہوں تو جوڑیے کلاس میں بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں بھی جاننے کو ملیں گی اور آگے دیجے مجھے آج کا ویڈیو سماعت کرنے کی نیکسٹ ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ ہوگی ملاقات تب تک انتظار فائنلی نمشکار